جب تمہیں رہنا تو میرا مشکل ہے میں بھی چلا جاؤں گا انڈیا جاؤں گا کہیں اور ملکہ جاؤں گا تو میں ادھر کیا میسیج لے کے جاؤں ظاہری بات ہے میں ادھر جا کے یہاں کی جو باتیں ہیں تو میں ادھر ان کا نام ہی خراب ہوگا اگر میں کچھ کر نہیں سکتا تو میں ان کے خلاف بولنا تو نہیں چھوڑ دوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے میں تو ان کے خلاف ہی بولوں گا تو یہ تو گوڈ میسیج تو نہیں جائے گا بولنا بھی چاہیے آپ کو ان کی تو ایک اینٹ اگر ہلا دیں مسجد کی جا کے تو یہ شور مچا دیں گے پورا انسان کو زندہ جلا دیں گے مجھے باقی پاکستانیوں کو نہیں پتا لیکن میں بہت شرمندہ ہوں اس سب باتوں کے اوپر جو آپ کے مندل توڑے جاتے ہیں جو بچیوں اٹھائی جاتی ہیں اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتی ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں یقین کریں کہ میرا سر چھپ گیا ہے آپ کی بات سن کے آپ کی ساری کہانی کا پتہ لگے میں بہت معافی چاہتی ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جہن دوستو آپ سبھی سے نیویدن ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ اس دیش کے ہر اس شخص کو پتا چل سکے جو سی اے کے ویروت میں بیٹھے تھے کس طرح سے پاکستان مائنورٹی پر ظلم کرتا ہے آج کی ویڈیو وہ سبوت ہے وہ شخص جس پر بیٹی ہے وہ اپنی داستان بتا رہا ہے کہ پاکستان کے آلہ ادھکاری بھی اس پر کس طرح سے ظلم کرتے ہیں وہاں پر کوئی کانون ساتھ نہیں دیتا یہاں تک کی وکیل بھی مہیا نہیں کرائے جاتے ہر وکیل اپنا پلہ جھاڑ دیتا ہے اور ایسے کیسوں سے وہ اپنی دوری بنا لیتا ہے مطلب آپ لوگوں کو بڑی ایک پریشانی اٹھانی پڑی بلکہ اٹھانی پڑ رہی ہے رائٹ ناؤ آپ سے جب دن کو میری بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ عدالت کے طرح بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ان سے جو مطلب لور کورٹ سے اس میں بھی کیا اور اب غالباً آپ نے کراچی ہائی کورٹ میں غالباً کیا یا سپریم کورٹ میں آپ نے کیس کیا تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سے اگر آپ بات کرنے پلیس بلکل جب جیسے یہ مسئلہ ہوا نا تقریباً تین بجے مجھے پتا چلا گئے میری پسٹر گھر سے گائے تو دو گھنٹے میں نے اسے ڈونڈا کہ کہیں ریلیٹیو کے یا نہ ہو یا کہیں در ادھر گئی ہو تو پانچ بجے میں ایس پی آفید گیا ہمارے جہاں جو دسٹک ہے تو ادھر ایس پی صاحب تاویلی بل نہیں تھے تو جہاں جو موبائل ڈرس وغیرہ کرتے ہیں تو میں اگر چارج کروں گے لڑکی کہاں پر ہے کہاں پر اس کا موبائل ہے لوکیشن وغیرہ مجھے پتا چل جائے جیسے ہی میں ایس پی آفید سے بارد نکلا ہوں تو میاں اصلہ میں میاں مٹھ رکاتے ہیں جو ابھی یہ سارا کام جو بھی ہوتا ہے وہ سر انجام دیتا ہے تو اس کی مجھے کال آئی کہ آج کی سسٹر ہمارے پاس ہے وہ بولتی ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے میں نے اسے بولا کہ آپ ایسا نہ کریں وہ آخوں کے بھی اس کا مسئلہ ہے دماغ کی بھی وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے تو اس کا میں علاج بھی کرواتا ہوں کراچی آج مانی سے آخوں کا آیا دماغ کا ادھر سے ہم دعو میں کرواتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ آ جاؤ نہیں تو ہم اسے کنورٹ کر دیں گے پھر آپ بولو گے آپ نے بتایا نہیں یہ چیز وہ چیز میں نے کہا کہ ہم آتے ہیں آپ تو رہ تو گینہ بچے تک ہم آگئے لڑکی سے ہمرا لڑکی تو ہم سے بات کرنے کہ تیار نہیں ہوتی وہ تو کہتے کہ بس میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں بات تو وہ کر نہیں رہی تھی اس کی ساری جو نظر تھی وہ اوپر پنکھے پہ جائے تو وہ بھی میرے پاس ویڈیو پڑھی ہے میں آپ کو پیچھتا ہوں آپ دیکھیں رات کو یارہ بچے ہم ادھر گئے ہیں تو ہمارے جانے سے پہلے ہمارا یہاں کا پولیس کا ایس اچھو ہمارے وہ پہلے تھا ادھر بیٹھا تھا تو وہ لڑکی کا بیان وغیرہ حضرنے کے لئے جو ہیلیگل ہے اس سے تو جانا بھی نہیں چاہیے ابھی میہ میٹھو کے گھر ہم گئے ہیں ہمارے پہلے سے وہاں ایس اچھو بیٹھا ہے جو گیر کانونی ہے تو گیانا بجے وہاں واپسی آگئے تو صبح ہم کمیونٹی کو اپنے ساتھ کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے رات ہو گیا بجے ملنے گئے ہیں پھر نو بجے وہ سیشن کورٹ پیش ہوئے ہیں صبح کے ٹھے ہیں ستران تاری کو میٹر ہو آئے اٹھان تاری کو وہ کرٹ گئے ہیں تو ایک رات میں انہوں نے کنویڈ بھی کیا انہوں نے شادی بھی کروا دی ایک ہی رات میں انہوں نے پٹیشن بھی داخل کر دی تو سیشن کورٹ نے بولا کہ آپ ایڈیشنل جاؤ ادھر ہمارے یہاں درکی ہے میاں میٹھو کا آشار ہے درکی تو کیس وہاں ٹرانسفر ہوا تو ہم ادھر گئے کہ ہم ججے صاحب کو بولا یا اسے چھوٹی بچی ہے جذبات میں آ گئی ہے یا اس کے اوپر وہ لک میل کیا گیا یا جادو ٹونا کیا گیا کہ آپ ہم سے ملنے دیں تو ججے صاحب نے بولا کہ انہوں نے جو پٹیشن کیا ہے آپ تو اس میں بطلہ پارٹی بھی نہیں ہو تو میں آپ کو نہیں سن سکتا تو ابھی چار مینے ہو گئے ہیں لڑکی کہاں میں کچھ پتہ نہیں گیا لڑکی کہاں ہے کدھر ہے کس حال میں کراچی میں میں نے پٹیشن کی انہوں نے ججے صاحب نے ہاتھ لکھ کیا دا کہ آپ ایف آئی آر کروائیں تو ادھر تو ایس پی ایف آئی آر نہیں کر دا پھر میں ابھی کل کوٹ گیا ہوں کل میں نے پٹیشن دوسری داکل کیا ہے ابھی نوم تاریخوں مجھے حاضری ملی ہے نوم تاریخ اچھا ہائی کورٹ کراچی ہائی کورٹ میں آپ نے کیس فائل کیا ہے ابھی لیتا میں نے تو انہوں نے کہا کہ آپ جی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بولا کہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں اگر ایف آئی آر ایف آئی ایس 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 ہوئے پولیس نہیں کٹ دی تو آپ کوٹ سے رجوع کریں تو میں کلٹ کلٹ گیا ہوں کل نوم تاریخی حاضری ملی ہے مجھے اوکے نو جنوری آرزو نو جنوری کے ان کو ہر یہ اس لئے عاضری ملی ہے کہ ان کا ایف آئی آر جو ایک قانونی حق ہے کسی بھی سیٹیزن کا جس کے اندر مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ میاں مٹو ہے کیا بلا کہ یہ وہاں پر انہوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں سنی ہمارے بائی ہیں چھوٹے یہ کوئی پہلے نہیں ہوں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ انفرچونیٹ کی آخری بھی نہیں ہوں گے ہم آرزو راجہ کا کیس دیکھتے ہیں ان کی سسٹر کا دیکھتے ہیں اور آئے روز اس طریقے سے لیکن ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے جو ریلیجن کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم بڑا جسے کہتے ہیں کہ سینے سے لگا کر رکھتے ہیں یہ آرزو ہماری میں یہی کہوں گا نا کہ جسے کہتے جسے کہتے کالک ہے ہمارے چہرے کے اوپر ہم جتنا مرضی اس کو ڈینائے کریں ہم جتنا مرضی اس کو دھونے کی کوشش کریں ہم جتنا مرضی یہ کہیں کہ یار فلاں ہمارے خلاب پروبیگنڈا کر رہے فلاں کر رہے لیکن افسوس کے ساتھ یقین کریں میں آپ کو سیریز بتا دوں کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں سنی بھائی سے میری تقریباً دس دنوں سے بات ہوتی ہے میرے پاس میں میں اکثر ان سے کہتا ہوں میں کہا یار مجھے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں کیا کروں کچھ ایسا کہ آپ کی دلجوئی ہو آپ کا جو ایشو ہے وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے کہ مطلب جو آپ چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہو جائے اگر آپ شاوٹ کمنٹ کرے تو پھر سنی بھائی سے ہم تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں بلکل سو مچ مکر سب سے پہلے انوائٹ کرنے کے لیے اور سنی جی بہت افسوس ہے مجھے اور ہم پوری کوشش کریں گے جتنا بھی ہم کر سکے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں لیکن یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر کہ یہ ہمارے چہرے کی کالک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے باقی ساری دنیا کو نظر آتی ہے میاں مٹھو جیسا خبیص انسان یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اور نہ ہی آخری بار ہوا ہے کہ اس نے ہندو کمیونٹی اور دوسری ریلیجن کی بچیوں کو اس طرح سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور زبردستی ہم کی شادیاں کرواتا ہے مذہب چینج کرواتا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے اور نہ ہی آخری بار ہمارے سو کورٹ لیڈرز جو کس بے شرمی کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ جا کے تصویریں کچھواتے ہیں میاں مٹھو کے ساتھ ساری دنیا کو اس کا نام پتا ہے آج تک اس آدمی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کا ہم یہ ریزرٹ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک اس آدمی نے ہمارے گھر کی بچی اٹھانی شروع نہیں تھی جس دن اس نے مسلمانوں کے گھر کی بچی اٹھائیں اس دن ان کو شرم آئے گی اس دن ان کو غیرت آئے گی عمران خان صاحب اور ان کے لیڈرز جو ہے جن کے سو کال پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس آدمی میاں مٹو کے ساتھ جا کے تصویریں بنوائی ہیں اس وقت بھی یہ کیسے سامنے تھے اس وقت بھی ان کو پتا تھا لیکن انفورچنٹلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی طرح کی نہ شرم ہے نہ غیرت ہے اور نہ ہی ہیومن رائٹس والے کوئی چیز کا پر آواز اٹھا رہے ہیں اگر پاکستان سے کچھ نہیں ہو رہا بھارت اتنا شور مچا رہا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ بھارت اگر ہماری کوئی چیز غلط بتاتا ہے تو وہ ہردہ پا وہی غلط ہو اور ہم ٹھیک ہو اگر وہ ہیومن رائٹس ایشو اٹھا رہا ہے اور ہیومن رائٹس والے واقعی میں دنیا میں موجود ہیں تو ان کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی وہ پاکستان سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو پریشرائز کیوں نہیں کرتے کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور اس چیز کو روکا جائے ٹھیک ہے عرضو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ایک ہربہ استعمال کیا جاتا ہے میں تو اس کو خیر کاروبار کہتا ہوں ریلیجن کا میں کیوں نام دوں گا اس کو بے شک کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے یہ کاروبار ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں کبھی اسلام کا نام لگا کر اور کبھی کسی ریلیجن کا نام لگا کر یہ سارے کاروباری ہیں جس کے کہتے ہیں نا دین کے سوداگر ہیں یہ یہ بیچتے ہیں لوگوں کو اور جب آپ ان کو کچھ کہو تو آپ کے خلاف یہ مختلف قسم کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں وہ تو ایک قسم کے بوتے ہیں ادھر اگر ان پہ کوئی ہم کسی کام کے لیے بھی جاتے ہیں نا وہ یہی بولتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں وانڈزو نہیں دیا تو وہ خود ادھر بوتے بیٹھے ہیں وہ پیسے دے کے ایم ایم پی ہو جاتے ہیں وہ کسی سے نہیں ملتے بات ہی سی دی تھی تو میں نے رمیش لازدرابتہ کیا تھا انہوں نے جو انہوں نے تھوڑی بہت ہیلپ کی صرف نام کی ہیلپ کی میں نے بہت لوگوں سے اسے کال بھی کروائی یار یہ چیز ہے انہوں نے ہم سے ایک بار ملوایا لڑکی وہ لڑکی ایسے ایسے کاپ رہی تھی انہوں نے بولا کہ آپ لڑکی سے ملو اکیلے میں ملو پانچ گھنٹے ملو دس گھنٹے ملو تو ہم نے انہوں نے ملایا ہے صرف چار سے پانچ منٹ وہ بھی انہوں نے ویڈیو پری تھی اور وہ بندہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ویڈیو بھی اس کے بعد اب لڑکی رو رہی تھی ایسے کاپ رہی تھی وہ کہے کہ یار میرا نصیب ایسا ہے اب میں کیا کروں تو پھر چار پانچ منٹ کے لیے ملایا پھر ہمیں وہاں بار نکال دیا تو اس کے بعد ہم رمیش لالتے ملے یار آپ نے بولا کہ آپ پانچ گھنٹے ملو دس گھنٹے ملو یار تو پھر چار پانچ منٹ ہوئے ہیں یہ رہا کہ ابھی میں کیا کروں میری نہیں سنو دے تو وہ بھی ایک قسم کہ ہمارے جو ایم پی ایم انہوں نے وہ بھی بوتے بیٹھی ہیں تو ان کی بھی ادھر نہیں چل رہی کوئی بھی میرا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے کوٹ کی میں ایک میرا دوست ہے وہ بھی میں نے اسے رست ہے اسے مطلب آگے بھی نہیں آرہا تو آگے میں نے کسی دوست کو کیا ہے وہ بھی ایک وکیل ہے چھوٹا وکیل ہے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے ایڈوکیٹ کا اس کو میں نے آگے کیا ہے کوئی ادھر میرا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب میں درکی گئے تھے جب وہ درکی نے پرٹیشن کی تھی انہوں نے شادی کی تو جس 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 جو ہمارے شاہر آج باج میں شاہر ہیں تو ان کے جو باہر کے پریزیڈنٹ سے بیس سے پچیس وکیل وہ لے کے رہا گئے تو انہوں نے ہمیں دھکے دیئے وہاں پہ دہرکی میں انہوں کے بیس پچیس وکیل تھے میرا ایک وکیل تھا وہ بھی ایسے وہ بھی اچھا میرا کام کرنی سنی مطلب وکیل بننے سے بھی لوگ ڈڑھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کراچی میں بھی کوئی نہیں بن رہا تھا اس معاملے میں تو ایک دو بندے تھے جن کے ثلو میں گیا تھا پھر ایک وکیل بننا میرا دو مہنے میں کراچی میرا ہوں آپ کو بتایا تھا میں دو مہنے میں کراچی میرا ہوں تب جا کے میں نے ادھر ایک وکیل کیا ہے پرٹیشن کی وہ بھی انہوں نے کافیائر کریں ادھر پولیس افایات نہیں کرتے اس قدر آپ لوگ بے شرم ہو چکے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سال میں ایک ہزار بچیاں اٹھائی جاتی ہیں یہ پہلی بچی نہیں ہے لیکن یہاں پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ایک ہزار سے زیادہ فقط بہت بڑا نمبر ہے یہ لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں جو سنی صاحب جیسے جو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہو میں نے کتنی بار شوز کیا ہے منورٹیز کے اوپر ہر دفعہ وہ آکے یہاں کے لوگوں کے گنگانے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مہرام ہے بڑا یہ ہے بڑا وہ بلکل الٹی بات کرتے ہیں آ کر اور جب شو کلوز ہوتا ہے یا شو کے اوپننگ سے پہلے کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں کم از کم سنی صاحب جو بات کر رہے ہیں سنی جی جو کہہ رہے ہیں وہ اصل وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کیمرے کے پیچھے بات کر رہے تھے یہاں پر جو ہے نام تک پدلے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ آرون صاحب حی continاح صاحب آتے ہیں کیوں کا نام حرون ہے ہمارے پاس آمیر آتے ہیں جو christianium کا نام کیوں آمیر ہے اور آ Passion صاحب رہے ہیں صاحب�면 بھائیوں کا نام مسلم میں میں کیوں ہے سنی نے بھی اپنا نام سنے کمار لکھا ہے لیکن آ آہ آہ آ ہے آپ کا مسلم نہیں ہوگا لیکن آہ یہاں پہ اس چیز کو بہت سادہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے I wish کہ آپ کی یہ ویڈیو جب بن کے تیار ہو آپ اس کو ہر منسٹری جگہ پہنچائے کوئی ہزار میں سے ایک تو کوئی غیرت والا نکلے گا شاید کسی ایک کو تو شرم آ جائے ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں ہمارے گھروں میں بھی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ہم اگر ان کا ہی سوچ لیں تو ہمیں کچھ تو شرم آنی چاہیے ابھی یہاں کے جو لڑکیاں ہمارے جس چی کے تو وہ ان کو زبردست کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں ابھی چار سال پہلے میاں مٹھو کا ایک گنمہ انتاج جس نے میرے کزن کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا تھا بیٹشار میں وہ اس لیے کہ ہمارا ایک مندر تھا جو برچونڈی کے ساتھ بھی ہے آپ نے نام بھی سنا ہوگا بگت کور آم بگت کور آم آپ نے نام بھی سنا ہوگا وہ وہاں پہ ایک مندر ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ مندر پہ اٹیک کیا تو وہ اٹیک ان کا جو ناکام چلا گیا تو شہر میں حراسمنٹ پر پان گئی تو پھر انہوں نے حراسمنٹ کرنے کے لیے سریاں شہر میں گولیاں مار دی تو اس سریاں جو تین بندے بٹے تھے ایک تکیمی ہو گیا میرا کزن ادھر شہید ہو گیا ادھر ہی تقریباً دوزہ سولہ میں چار سال پہلے ہمارے بائی ہیں دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہم نہ ان کی ہیلپ کر سک رہے ہیں یہ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے میرے خیال میں دنیا میں تو کہیں پہ بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا اندوستان میں بھی شاید ہوتا ہوگا پاکستان میں بھی لیکن شاید وہاں پہ کوئی قانون ان کی دلجوئی شاید ہوتی ہوگی یہ میرے خیال میں مین فرق ہوگا ام میں اور ان میں یہ سب سے شاید بڑا فرق اندوستان میں میں نے نہیں سننے وہ مسلمانوں کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہو کبھی نہیں دوستو سنا آپ نے لیکن شکر گزار ہو فقر یوسف جی کا جنہوں نے اپنا منچ دیا تاکہ یہ بھائی اپنی داستان اپنے اوپر ہوئے ظلم کو دنیا تک پہنچا سکے باقی تو پاک میڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہمیشہ سے پاکستان کا گرگان کرتا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں مائنورٹی کتنے خوشی سے رہتی ہے اور اسلام بھی وہ خوشی خوشی اپنے من سے قبول کرتے ہیں آج ہی صبح ایک ویڈیو میں نے ڈالی تھی جس میں فضا اکبر خان چلا چلا کر بھارت پر مائنورٹی پر ظلم ہونے کی بات کرتی ہیں لیکن آرزو کازمی نے جو کہا وہ ایک قرارہ تماشا ہے ایسے ہی لوگوں پر جو پاکستان میں ہو رہے ظلم پر خاموش رہ کر اُلٹا ارزام لگاتے رہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار بھی اس بھائی پر دھیان دے گی اور جو سمحب مدد ہو سکے وہ پہنچائی جائے گی شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھتے رہیے انڈیا ویب نیوز